بہرائیچ کے آروپی سرفراز کا انکاؤنٹر کر دیا گیا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر مکھے آروپی کا انکاؤنٹر کیا ہے یوپے پولس کا یہ ایکشن بہرائیچ ماملے میں دیکھا گیا ہے بہرائیچ کے آروپی سرفراز کا انکاؤنٹر اور انکاؤنٹر میں زخمی ہوا ہے مکھے آروپی سرفراز جو لگاتار بھاتا ہوا پھر رہا تھا جانکاری کے مطابق اس کے نیپال بھاگنے کی آشن کا جتائی جا رہی تھی لیکن آپ یوپے پولس نے اسے پکڑنے میں سبلتا حاصل کی ہے انکاؤنٹر میں آروپی سرفراز کو گولی لگی اور وہ زخمی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ سرفراز کو لگاتار لے کر کے یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ وہ بھاگ گیا ہے لیکن یہ بڑی کامیابی پولیس کو ملی ہے کس طرح سے انکاؤنٹر میں اسے گولی لگی ہے زخمی ہوا ہے سرفراز مکھے آروپی کا انکاؤنٹر یعنی مکھے آروپی نے بھاگنے کی کوشش کی اور اسے دوران پولیس نے جب گولی چلائی تو وہ زخمی ہوا ہے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرفراز کا سہیوگی گرفتار ہوا تھا اور اسی کے بعد مانا جا رہا تھا کہ اب سرفراز تک پولیس جلد پہنچ جائے گی یعنی کہ سرفراز کی لوکیشن پولیس نے ٹراک کر لی تھی اس کو پکڑنے کی کوششیں کی جا رہی تھی لیکن جب بھاگنے کی کوشش کی تو کس طرح سے پولیس نے انکاؤنٹر کیا تو گولی لگی اور خائل بتایا جا رہا ہے سرفراز یہ بڑی خبر بہرائش ہنسا کا مکھے آروپی سرفراز جسے پولیس نے پکڑا ہے بلکل تو بڑی خبر آپ کو ہم لگتار بتا رہے ہیں کہ بہرائش کے مکھے آروپی جس طرح سے رام کپال مشہ کی نرمم ہتیا کی گئی اور کال پوس موٹم کی رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ کتنی بربرتہ کی گئی ہے اسے مارنے سے پہلے اور یہ مکھے آروپی جس شکس کی تصویر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ سرفراز ہے جو کی نیپال بھاگنے کی فراک میں تھا لیکن یوپے پولس لگاتار اس بات کے دعوے کر رہی تھی کہ وہ جل سے جل سرفراز کو پکڑ لے گی اور بڑی کامیابی ہے اب یہاں پر حملہ ہونے کے حتیہ ہونے کے تین دن کے بعد میں ملی ہے ان کا اوچڑ میں آروپی سرفراز زکمی ہوا ہے اسے گولی لگی ہے نیپال بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لگاتار چھپتا ہوا پھر رہا تھا اور ابھی تک پچاس سے زیادہ لوگوں کی اس مامنے میں گرفتاری ہو چکی تھی جس طرح کے زہنزہ بھڑکانے کی اور پورے جلوس میں حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن مکھے آروپی سرفراز جو ابھی تک پرار تھا آخرکار اسے بھی یوپی پولس نے دھر لیا ہے انکاؤنٹر کیا گیا جس میں وہ زکمی ہے اور اسے مانا جا رہا ہے کہ اب پکڑ دیا گیا ہے کیونکہ رام گوپال مشرا کی حدیہ کرنے میں مکھے جو کردار تھا وہ اسی سرفراز کا تھا جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جس کا انکاؤنٹر کرنے میں اور اسے پکڑنے میں یوپی پولس پوری طریقے سے کامیاب رہی ہے تو اس وقت آپ کو بتا دیں سرفراز کوشش کر رہا تھا کہ کیسے دیش چھوڑ کر چلا جائے نیپال بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہ بڑی کامیابی پولس کو ملی ہے کہ نیپال بھاگتا اس کے پہلے ہی سرفراز کو پکڑا گیا ہے انکاؤنٹر میں گولی لگی ہے زکمی بتایا جا رہا ہے سرفراز اور لگتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرفراز کس طریقے سے اس نے ایک کے بعد ایک رام گوپال پر گولیاں برسائی تھی کیسے بربرتہ کی گئی تھی وہ ایک ایک کہانی سامنے آتی ہے تصویریں سامنے آتی ہیں کہ جب نیچے لے جانے کی کوشش رام گوپال کو ہو رہی تھی اس کے بعد بھی کیسے ایک کے بعد ایک کئی راؤنٹ فائرنگ کی گئی لگتارہ گولیاں رام گوپال کی سینے میں اتار دی گئی وہ پوسٹ موٹم ریپورٹ جو کل آئی ہے اس نے سب کو حیران کر دیا کہ کتنی بربرتہ کی گئی کتنی زیادتی کی گئی تھی رام گوپال پر اور کیسے اس کی ختیا کر دی گئی تھی سرفراز جس کو پولیس لگاتا دھونڈ رہی تھی اور اسی کڑی میں بڑی کامیابی ملی ہے سرفراز کا انکاؤنٹر ہوا ہے لیکن انکاؤنٹر میں وہ زخمی ہوا ہے یعنی یہ بلکل کلیر ہے کہ بھاگنے کی کوشش سرفراز کی اور سے کی جاری تھی سرفراز جو خود کو بچانے کے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا سرفراز کا قریبی پولیس کے ہتے لگا تھا اور اسی کے ذریعے اس تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی تھی اور یہ بلکل مانا جا رہا تھا کہ سرفراز بہت جلد پولیس کے گرفت میں ہوگا سرفراز کو پکڑنے کے لیے جب پولیس جاتی ہے لوکیشن ٹرک کر لیتی ہے دیکھیں کیسے سرفراز بھاگنے کی کوشش کرتا اور اسے دوران انکاؤنٹر ہوتا ہے جس میں سرفراز کو گولی لگی ہے وہ زخمی بتایا جا رہا ہے نیپال بھاگتا اس کے پہلے ہی پولیس کو بڑا سراغ ملا سرفراز کا کہ وہ کہاں ہو سکتا ہے اور اس تک پولیس پہنچتی ہے سرفراز کے ساتھ ساتھ تالیب کو بھی بتایا جا رہا ہے گولی لگی ہے جو اس کا سیوگی تھا جو لگاتار اس کے ساتھ موجود تھا جو پارٹنر ان کرائن تھا اور اس کو بھی گولی لگی ہے وہ بھی زخمی بتایا جا رہا ہے انہیں دونوں لوگ شرشتی ساتھ میں تھے بلکل یہ دونوں بھاگنے کی فراک میں تھے اور یوپی پولیس نے نے گھیرا اس کے بعد ان کا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے دونوں زخمی بتایا جا رہے ہیں تالیب اور سرفراز دونوں کیونکہ جو پوسٹ موٹم ریپورٹ یہاں پر سامنے آئی تھی اس میں آپ نے دیکھا کیسے برام گوپال بشرا کی ناکھون اکھاڑے گئے کیسے اسے کرن کے جھٹکے دیے گئے اس کے بعد اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اور اس کی جو لاش تھی اسے کس طریقے سے سیڈی سے گھسیٹا گیا ہے جس میں یہ مکھی کردار تالیب سرفراز ان دونوں کا تھا اور انہیں انکاؤنٹر کیا گیا ہے گولی لگ گیا اور اس وقت ویبو ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ویبو کیا کچھ اپ ڈیٹ مل رہا ہے لگتار اپ ڈیٹ تھا کہ یہ سبھی نیپال یعنی کی جو مکھی آر اوپی تھے وہ نیپال بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پولوس نے گھیرا انکاؤنٹر کیا ابھی کیا اپ ڈیٹ ہے ویبو جس طریقے سے ابھی تک لگتار سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ مکھی آر اوپی کا پکڑے جائیں گے آخر کار سے پکڑا نہیں بلکہ زکمی بھی ہوئے گولی لگی ہے اور یوپی پولوس کو بڑی کامیابی اس ماملے میں ملی ہے بلکل سسری آپ کو بتا دے آر اوپی سرفراز جو نیپال بھاگنے کی فراق میں تھا وہ اس کو پولوس کے ساتھ اس کے مڈبیڑ ہوئی ہو اور اس کے گولی لگی ہوئی ہے لیکن سب سے اہم یہ ہے کی سرفراز کے ساتھی جو مکھی آر اوپی دو اور ہیں ان کو لے کر کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس کو لے کر بھی ہم لگتار اپنے درشکوں کو جانکاری دیتے رہیں گے لیکن فیلحال اس وقت بہرائی سے سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ مکھی آر اوپی سرفراز جس نے رام گوپال کی ہتیا میں جو شامل تھا وہ پولس کے ساتھ مڈبیڑ میں گھائل ہوا ہے فیلحال گولی کہاں پر لگی ہے کیا ستھی سرفراز کی اس کو لے کر بھی ہم آگے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے لیکن ایک طرف جہاں پر سرفراز کا ایک ساتھی جو ہے وہ کل دیر شام گرفتار کیا جاتا ہے اسے جیل بھیز دیا گیا ہے تو وہیں آپ سرفراز کے ساتھ مڈبیڑ ہوئی ہو اور مڈبیڑ میں سرفراز کو گولی لگی ہے ہم اس وقت زلہ اسپتال کہ ہی راستے میں ہیں اس ستھی سرفراز کو لے کر کیا کچھ ہے اس کو لے کر ایک اپ ڈیٹ دیں گے لیکن سوال بہت سارے سشٹی اٹھ رہے تھے کہ مکہ آروپی ابھی تک فرار ہیں لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کیونکہ نیپال میں سرفراز اور ان کے پریوار کی رشتہ داری ہے ایسے میں لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر نیپال بھاگ جاتے ہیں تب یوپی پولیس اور ایسی ایف کے لیے کہیں نہ کہیں سے بڑی چنو ہوتے ہوگی سرفراز کی گرفتاری لیکن سرفراز نیپال بھاگنے کی فراق میں تھا ہردی تھانک شیطر کے اسپاس ہی سرفراز کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہوئی ہے یوپی پولیس کی اور اس مٹھ بھیڑ میں سرفراز کو گولی لگی ہوئی ہے سرفراز غائل ہے کیا ستی ہے سرفراز کی اس کو لے کر ہم جانکاری آپ کو دیں گے کیونکہ راجی چورہ ہے اور ہردی تھانک شیطر سے نیپال کی دوری تقریباً پیتالیس سے پچاس کلومیٹر کی ہے ایسے میں سرفراز نیپال بھاگنے کی فراق پہ تھا اور یہ کہا بھی جا رہا تھا کہ نیپال کنیکشن جو ہے وہ سرفراز کا سامنے آ رہا ہے اور وہ یہاں سے نیپال کے راستے سے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آئے گا لیکن یہ بڑی خبر ہے بڑی کامیابی سرفراز کو مٹھ بھیڑ ہوئی ہے یوپی پولیس کے ساتھ اور اس مٹھ بھیڑ میں سرفراز غائل ہوا ہے اور ویبھاک سرفراز و تالیب دونوں ساتھ میں تھے سرفراز و تالیب دونوں کو پکڑنے ایک خوشش ہوئی اور دونوں خائل بتا جا رہے ہیں مہیمہ بھی ہمارے ساتھ ہے مہیمہ یہ بڑی کامیابی ہے کیونکہ سرفراز تک کیسے پہنچا جائے کیسے وہ کڑی ہو یہ بڑا اہم طور بڑی کامیابی پولیس کو کہہ رہے دیکھیں اس وقت لگاتا رہا ہم بتا رہے ہیں کہ جو دونوں کے دونوں آر او پی ہے وہ اس وقت اسپطال میں جن کا اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راگویندر کے پاس آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں راگویندر اس پوری خبر پولی کر اپڈیٹ بتائیں دونوں آر او پیوں کیا انکاؤنٹر ہوا ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ اسپطال میں ہے وہ جہاں پر ان کا ایلاج چل رہا ہے بلکل دیکھئے نانپارہ ہوتے ہوئے نیپال بھاگنے کے فیراغ میں تھا صرف راج جیسا کہ مکھمندری یوگی آدیتنات سے جب پیڑیت پرویار ملیا تھا مکھمندری نے کہا کہ سکت اس کے اوپر کروائی ہوگی اس کے بعد ایسٹی ایف وہاں پر ایکٹیو ہوتی ہے ایٹی ایس وہاں پر ایکٹیو ہوتی ہے نیپال سے لے کر بھارت تک یعنی بہارائیس تک پوری طرح سے ایسٹی ایف نے ڈیشٹل کی مدد لیتے ہوئے وہاں پر پوری اپنی جو انٹلیجنٹیں وہ لگا دیا تھا چاروں طرف وہاں پر سیکیورٹی تھی پولیس تھی بندر بکت ایٹی ایس ایسٹی ایف کی وہاں پر وہاں بھی وہاں پہنچ چکا تھا کسی بھی ستیتی سے نپڑنے کے لیے فورس پہلے سے وہاں تہنات ہے حالانکہ مکھ اپرادیوں کو پکڑنے کا ایک دباؤ تھا جس طرح سے مکھمندری نے کہا تھا کہ ان کے اوپر سکتے کاروائی ہوگی اس کے بعد ایسٹی ایف کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا ایسٹی ایف بہت ہی اندر سے کام کر رہی تھی انفارمیشن پر کام کر رہی تھی چوان لوگوں کو پکڑا گیا تھا ان سے بھی پوچھ تاز ہوئی تھی لہٰذا آج حردی تھانہ کے آس پاس نانپارہ روڈ پر اس کا مڈویڑ ہوتا ہے مڈویڑ میں وہاں گھائے لے پوری طرح سے اب ہاسپٹل میں اس کا علاج ہوگا پھر پتہ چلے گا اس کی جان بچی یا اس کے ساتھ کچھ اور انہو نہیں ہوتی ہے لیکن یوپی ایسٹی ایف نے اس کو گھیر لیا گھیر کر اس کو جس طرح سے اس نے چالاکی دکھائی جس طرح سے پچھلے چار دن سے پانچ دن سے وہ چکمہ دے رہا ہے جب درگا ویسرجن کا کارکرم تھا مہراج گنج علاقے سے کسوے سے صبح یاترہ نکل رہی تھی تب اس نے رام گوپال مصرہ کی حتیہ کی تھی بہرامی سے اپنے پریوار کے ساتھ دس لوگوں کا دس فائی آر میں نام ہے چھار نامچد ہیں چار جو ہے بینا نام کے لوگ ہیں تو ایسے میں سبھی مخیاروپی بھرار سے ایک پکڑا گیا تھا بہت دباؤ تھا چونکہ کل ریپبلک نے اس کے چہرے کو دکھایا تھا سرپراج کی فوٹو وائرل ہوئی تھی اس کے بعد اور دباؤ پڑ گیا تھا ایسٹی ایپ کے اوپر ایٹی ایس کے اوپر کیونکہ ایٹی ایس سبوت اکٹھا کر رہی تھی اور ایسٹی ایپ جو ہے وہ کروائی کرنا چاہ رہی تھی وہ ایکسن موڈ پہ تھی کئی ٹیمیں گھٹی تھی لگاتار الگ الگ چھتر میں جی ڈراغویندر ایک بات تو اب بلکل کلیر ہے کہ سرفراز کے ساتھ اور کون کون لوگ تھے یہ بھی پولیس کو پتا لگ پائے گا کیونکہ جس طرح سے پکڑنے کی کوشش ہوئی بھاگنے کی بھی کوشش سرفراز نے کی لیکن اسی وقت انکاؤنٹر ہوتا ہے زخمی ہے سرفراز یہ کہوں کہ اب سب کچھ پتا لگ جائے گا کہ یہ سب کیوں ہوا دیکھیں اگر سرفراز کی جان بستی ہے تو سرفراز ایک ایک گھٹنا کی چکر کرے گا ایک ایک چیز بتائے گا کون کون موقع پر تھا کس نے کیا کہا کس نے کیسے اکسایا وہ ساری بات کرے گا لیکن جب سرفراز کی اسثتی میں صدہار ہوگی تب اگر سرفراز نہیں بچتا ہے تو پھر سے ایسٹی اپ کو ایٹی ایس کو محنت کرنی پڑے گی اور جو مکھے اروپی پھرار ہیں ان کو نئے سیرے سے رنڈیتی بنا کر ان کو پکڑا جائے گا لیکن اگر آج سرفراز گھائل ہو کے گھائل ہونے کے بعد اگر وہ اوبرتا ہے اگر اس کا سواست ٹھیک ہوتا ہے تو نشطی طور سے ایسٹی اپ اتر پردیس کی پولیس اس سے پوستاز کرے گی پوری گھٹنا کی جانکاری اس سے لے گی اور جو بھی اچھا لوگوں کا جو اس میں نام لکھا ہے فائی آر میں سب کو پولیس پکڑے گی ایسٹی اپ پکڑے گی تو کہین کہیں اب سرفراز کے اوپر ہے کہ اس کی جان بستی ہے کہ نہیں بستی ہے حالانکہ دیکھا جاتا ہے کبھی کبھی مڈھ بھیڑ میں گولی ایسی جگہ لگتی ہے جہاں پر جو آر اوپی ہوتا ہے بلکل نہ آر آگ میں نہ باپر